دوبئی حکومت نے کرونا کے گھڑ بھارت سمیت کچھ ممالک سے مسافروں کی متحدہ اور بمارات آمد پر آئیت پابندی ختم کر دی جبکہ پاکستان پر آئیت سفری پابندیاں تحال برقرار رہیں گی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نوزمارٹ انفور میں ہوں عمران اسفزائی دوبئی حکومت نے بھارت جنوبی افریقہ اور نائجیریا پر آئیت سفری پابندیوں میں نرمی کر دی ہے بتایا گیا ہے کہ بھارت جنوبی افریقہ اور نائجیریا میں پھنسے ایسے افراد جو یا تو عمراتی شہری ہیں یا ان کے پاس عمرات کا رہائشی ویزا ہو انہیں عمراتی حکومت کی منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی دو ڈوز لگوانے کی صورت میں واپسی کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ مسکرہ ممالک سے دوبئی آنے والے مسافروں کو سفر سے 48 گھنٹے قبل کروائے کے کرونا ٹیس کے منفی رپورٹ بھی ساتھ لانا ہوگی عمراتی شہریوں کو اس شر سے استثناء حاصل ہوگا اس فیصلے کا اطلاق تیز جون سے ہوگا دوبئی حکومت کی جانب سے کرونا کے گھر بھارت سے مسافروں کی آمد پر تو پابندی ختم کر دی ہے لیکن کرونا وبا کی تیسری لہر پر کابو پا لینے والے پاکستان پر آئیت سفری پابندیاں تحال پر قرار رکھے گئی ہیں متحدر امارات میں تائنات پاکستانی سفیر افضال محمود کی جانب سے کچھ روز قبل دوبئی میں منقضہ ایک تقریب کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان پر آئیت سفری پابندیاں ختم کرنے کے لیے اماراتی حکام سے بات جیت جاری ہیں جلد مصبت پیش رفت ہوگی امید ہے کہ پاکستان سے متحدر امارات کی ریاستوں کے لیے برائے راست پروازوں کا دنسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا واضح رہے کہ اماراتی سیول ایویشن انتھارٹی نے روان ہفتے منگل کے روز پاکستان سمیت دیگر ممالک سے چارٹرڈ فلائٹ سے آنے والے مسافروں پر بھی نئی پابندیاں آئیت کر دی تھی اماراتی جنرل سیول ایویشن انتھارٹی کے جانب سے جو نیا سرکلر جاری ہوا ہے اس کے مطابق تمام مسافروں کو امارات پہنچنے کے بعد فوراً چودہ روز کرتینا میں گزارنے ہوں گے ان افراد کو کرنٹینہ کے دوران کم از کم دس روز ٹریک ایک ڈیوائس بھی پہننا ہوگی یہ ڈیوائسز شارجہ ابودابی اور راس الخیمہ ائرپورٹ پر اترنے والے مسافروں کو دی جا چکی ہیں خلیج ٹائمز کے مطابق پاکستان بہارت نائجیریا نیپال یوگنڈا سے چارٹر فلائٹ کے ذریعہ آنے والے مسافر پہنچتے ساتھ ہی پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے پھر کرنٹینہ کے چوتھے روز اور پھر آٹھے روز بھی پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے شکریہ